اب ہم لیتے ہیں آج کے بھارت کے ایک بہت بڑے سنیاسی کا نام جس کو ہم آدھونک بھارت کا نرماتہ کہیں یا دکھ درشن کرنے والا کہیں آدھونک بھارت کو راستے پر کس راستے پر چلنا ہے وہ راستہ بتانے والا کہیں تو وہ سنیاسی ہے بیوے کانند ان کو ہم آدھونک سنیاسی ہوں ہیں سر بسریس سنیاسی مانتے ہیں جنہوں نے کیول اپنے جیون کی ساتھ نہ نہیں کی کہ میں اپنے جیون میں ایک طرح پہاڑی میں بیٹھ کر کے ساتھ نہ کروں اور موکس پرات کرلوں بلکہ سارے سماج کو سارے راست کو اتھان کی ساتھ نہ آت میں کو اتھان راست کا آت متھان کرنے کے لیے جو تفسیہ چاہیے گھور تفسیہ وہ بیوے کانند ہی کر سکے کسی سنیاسی نے اب دیانند نے شبد تو کہہ دیا تھا سوراج کا لیکن سوراج کی چیتنا جتنی انہوں نے ناریوں کو جگانے کی شودروں کو جگانے کی پتت برگ جو ہے گرا ہوا برگ اس کو پر اٹھانے کی لیے سکھشا کے مادھی ہم سے سارا کام کیا تھا بہت زیادہ کام کیا تھا تو انہوں نے ایک دیوار ایک بھومی کھڑی کر دی تھی زمین کھڑی کر دی تھی جس زمین پر کھڑے ہو کر کے کوئی آدمی راٹھ کو جگہ سکتا ہے تو بھومی انہوں نے کھڑی کی تھی اور بھی کئی لوگ ان کے بعد آئے تھے جنہوں نے ایک بھومی تیار کی تھی اُٹھ میں رام کرشن پرمہندھ بیلور مٹھ کے جو مٹھا دھیش تھے بڑے صادق تھے بڑے بھاری تھے شکتی کی آرادھنا کرتے تھے شکتی کی پوجہ کرتے تھے بیلور مٹھ میں کالی کی پوجہ ہوتی تو ایسے لوگوں نے رام کرشن پرمہندھ سوامی دیانندھ انہوں نے ایک بھومی تیار کی تھی اس دھومی پر بھارت میں جو نب جاگرن چللا تھا اس نب جاگرن کو پرکاش میں لانے کے لئے جتنا کام کیا گیا تھا اس کے لئے ایک گراؤنڈ تیار کر دی تھی انہوں نے اس گراؤنڈ پر کھڑے ہو کر کے جو آدمی آواز نعرہ لگائے گا بھارت کی آتما جاگ جائے گی تو بیویکارندی وہ آدمی ہوئے جنہوں نے بھارت کی آتما کو جگہ دیا بھارت کو پتنہ بستہ سے نکال کر کے اور اچھا بستہ تک لیا ہے ادھیاتمی کا بستہ تک لیا ہے اٹھارہ سو ترے سٹھ میں ان کا جرم ہوئا تھا بنگال میں پتا جی ان کے وکیل تھے بیریشٹر تھے بیریشٹر سینئر وکیل ہوتے ہیں تو وہ بیریشٹر تھے لیکن ان کا جیون جو تھا وہ بڑا ایسا جیون تھا جیسے اریسٹوکریٹ امیر لوگ نواب جیون اس لئے جتنا کماتے تھے سب اپنے ایس و ایس پہ ہی خرص ہو جاتا تو بڑیا بوتل چاہیئے پینے کے لئے بڑیا گھدے چاہیئے سونے کے لئے بڑیا بستر چاہیئے محفل لگ رہی ہیں ان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ سارے تو بڑا اونچا طرح کا جیون تھا تو اس لئے گھر میں کوئی ایسا اس لئے جب ان کی مرتی ہوئی اس سمیں پڑھ رہے تھے تو گھر میں ایک دم دکت یہ ہو گئی کہ کہاں تو اتنا اونچا سینڈر کا جیون اور کہاں وقالت ختم ہوتے ہیں کون فیس لائے گا وقیل تو جائے گا فیس کے ہزارت روپے کما کے لائے گا اب گھر میں کام ہوگا اب وقیل نہیں گیا تو گھر میں پیسے دینے آئیں تھوڑی لوگیں آئیں گے تو آرثک شنکٹ بہت بڑا آ گیا ہے اس آرثک شنکٹ سے بڑا دھکا سا لگا ان کو کھوجنے لگے کہ کچھ کارن کھوجیں اس کا کہاں سے کر کے گھر کے کار سیکھ کریں تو جگہ جگہ گھومتے رہے انہوں نے اپنے جیون میں ایک چیز دیکھی بہت بڑی جو انگریزوں کی اتنا کی گئی تھی بنگال کا اکال دیکھا انہوں نے اور بنگال کے اکال کو دیکھنے کے بعد جس میں آدمی چوہے کی طرح مر رہے تھے ایسے مارا تھا انگریزوں نے آرٹی فیشر اکال ڈالا تھا وہ بنگال کا سارا چاول خرید کر کے جہادوں میں لات کر کے اور سمدر میں لے گئے اور سمدر کے اندر وہ جہاد ڈبو دیئے بنگال میں لوگ ترس رہے ہیں چاولی نہیں مل رہا ایک دن کی روٹی کھانے کے لیے ایک مہینے کی کمائی دے رہے ہیں تب بھی چاول نہیں مل رہا اگر بھگوان ہوتا تو نیائے کرتا ان لوگوں کو انگریزوں کو مارتا اور یہ جن لوگوں کو انگریزوں نے مارا ہے ان کو کہیں سے بھوجن سپلائی کرتا تو ایسے بیچار ان کے من میں آنے شروع ہو گئے بڑے جگیا سو تھے بچپن سے بڑے جگیا سو ان کی کہانیاں ہیں بہت ساری چھوٹے پن کی نیڈر بھی تھے نربیق بھی تھے بچوں نے جب یہ پڑھتے تھے اسکول میں چھوٹے بچے تھے تو وہاں لوگ ہی کہہ دیتے تھے بھاگ میں جائیں گے وہاں سے فرول توڑ لیں گے اور فرول توڑ کر کے کھا جائیں گے سارے بچے جیسے کرشن جی مکھن لوٹتے تھے تو اس لیے وہاں انہوں نے کہہ رکھا تھا ان کے بھاگ کے مالک نے کہ یہاں بھاگ کے اندر بھوت رہتے ہیں جو بھارک یہاں بھاگ کے اندر آئے گا بھوت اسا مروڑ دے گا اس لیے بھاگ میں کوئی مت گسنا تو بیوے کا اندر سے بچپن میں انہوں نے کہا ارے کونسا بھوت ہے میں دیکھوں تو سہیے ان کو اس چیز کا بھی شوق تھا کہ میں شریر کو اچھا بلوان بناؤں تو کشتی لڑنے بھی سیکھی تیران بچپن میں چھوٹے بچے تھے کشتی بھی لڑی ناؤ چلانے بھی سیکھی گر سواری بھی سیکھی تو شریر بڑا بلشت تھا ان کا تو یہاں جا کر کے بیٹھ گئے اب وہ سارا قصہ لب لنبا چوڑا جب ڈھونڈنے کے لئے آئے ایک اندر کہاں تو وہاں بیٹھے کہنے لگے میں اس کا بھوت کا انتار کر رہا ہوں بھوت آئے گا تو اس سے دیکھوں گا وہ بھوت ٹکڑا ہے میں ٹکڑا ہوں تو ایسی بہت ساری کہانی ہیں بچپن کی ان کے ساتھ ایک دو نہیں بہت ساری جڑی ہوئی ہیں تو نڈر بھی تھے یہ ساس ہی بھی تھے شریر کا بھی بڑا دھیان رکھتے تھے گھر میں مات چکے دھرماتما تھیں اس بھی بھگوان کی پوجہ اس سمہ کرتے تھے لیکن جب بعد میں انہوں نے گھر کی حالت دیکھی اور گھومتے ہوئی دردر گھومنے کہیں سے روٹی کا انتام ہو تو اکار کا حالت بھی دیکھی تو ناس ٹکتا بھی تھوڑی آگئے تو جگیا سو بھی تھے ناس ٹک بھی تھے گھومتے گھومتے ایک دن بیرور مٹھ میں پہنچ گئے اور جاتے ہی جو ہی بڑے بڑے مہاتمت تھے بڑے بڑے سنیاسی تھے ان سے بڑے بڑے مٹھا جیس تھے ان سے جاتے ایک سوال کیا کرتے تھے آپ بھگوان کی پوجہ کر رہے ہو کیا آپ نے بھگوان کو دیکھا ہے تو کہتے تھے یہ کولیج کے لڑکے بڑے شرارتی ہیں ناس ٹک ہے بھا گیاں سے بھگوان کو دیکھا ہے بھگوان کو دیکھا ہے وہ ان کے سوال کا اتر نہیں دیکھواتے تھے بھگوان کو دیکھا ہے تو بتا بھگوان کہاں ہے پھر بھگوان سے کہاں یہ انگریزوں نے اتیا چیار جو کیا ہے اس کو تو بھگوان ہے کہاں بتا تو صحیح تو وہ لوگ ان کے اتر جانے کے وجہ ان کو ڈاڑ دیتے تھے بھگا دیتے تو بھاگ یہاں سے ناس ٹک ہے یہ بھگوان کو پوچھتا پھر رہا ہے تو جب بیرور مٹھ میں آئے تو رام کرشن پرمہن سے انہوں نے وہی سوال کیا اور انہوں نے کہا مہاتمہ جی آپ مٹھا دیش ہیں مٹھ کے مالک ہیں کیا آپ نے بھگوان کو دیکھا تو انہوں نے کہا ہاں میں نے دیکھا ہے اور ایسی دیکھا جیسے تجھے دیکھ رہا ہوں تو بھے کا اندھی کا اقدم ناس ٹک واد ختم ہوا یہ آدمی ایسا ہے جی کہتا ہے میں نے بھگوان کو دیکھا ہے اور ایسا ہی ہے جیسے تجھے دیکھ رہا ہوں ایسے بھگوان کو دیکھا ہے تو ان کی جگیاں سے بڑھ گئی اس مٹھ میں جانے لگے سنگیت انہوں نے سیکھا تھا کراوی سیکھی تھی کیونکہ باپ اچھے گا پیسے والے آدمی تھے اس پر اچھے اچھے کرائیں خوب سیکھی تھی انہوں نے تو بھجن بہت اچھے گاتے تھے وہ مندر میں جا کر بھجن گاتے تھے پرشاد ارشاد دے کر کے آتے تھے اور بھی بہت ساری کہانیاں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہانیوں سے زیادہ مطلب نہیں ہمارا مطلب ان کے درشن سے ہے اور انہوں نے بھارت کے اتھان کے لیے جو کام کیا اس سے مطلب تو کہانیاں بہت جڑی ہوئی ہیں دیکھنے ایک کہانی جو ہے جس نے ان کے من کو اُلٹ دیا اور سنسار چھوڑ کر کے سنیاسی بن گئے تو گھر میں پیسے کی کمی تو تھی اس لیے ماں کہنے لگی بیٹا دو دن ہو گئے ہیں گھر میں روٹی نہیں بنی ہے آج جا کر کے بیلور مٹ میں جاؤ تو بابا سے کہنا بابا کچھ کہیں سے ایسا بتاؤ کوئی منتر منتر بتاؤ کہیں سے روٹی کا پرہند ہو جائے تو یہ اس دن گئے ماں گھر میں انتلار کر رہی ہیں اور یہ وہاں بیٹھے ہیں بیلور مٹ میں اور بابا سے ساری بات کہنے لگے بابا کہنے لگے اندر چلا جا اور جگت کی ماتا جو ہے جگڈمبا کالی کے روپ میں یہ کھڑی ہے جائز سے جو چاہ سے مانگ لے بہت کچھ دے دے گی ہے تو بیوکا ننجی اندر گئے شریر میں کمپن چلو ہو گیا کامپنے لگے گھبرا گئے کچھ نہیں مانگا کالی سے باہر لوٹے آئے بابا نے کہا کیا مانگا تُو نے بابا میں نے کچھ نہیں مانگا میں مانگ ہی نہیں سکا کہتے جا اندر جا جا کے مانگ لے جو مانگے گا مجھ دے تو اس طرح گئے اندر کچھ نہیں مانگا انتل میں انہوں نے ماتا کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ میری سمسیاں نہیں ہیں نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے ہمارے گھر میں تو دو دن سے بھوجن نہیں بنا تو کیا مانگوں میں وہاں نکل کے آئے بیوکانندہ نے کہا کچھ مانگا تُو نے انہوں نے رامکرشن پرامہنس نے کچھ مانگا کہنے لگے میں نے جو مانگنا تھا مانگ لیا اور گھر چھوڑ کر کے سنیاس لے کر سنیاس تو نہیں لیا سنیاس تو بعد میں لیا رامکرشن پرامہنس نے سنیاس دلایا ان کو لیکن یہ ایسی چل دیئے دیکھنے کے لئے بھوم تیرے سارے کے سارے پانچ سار کے بعد ان کا دیہانت ہو گیا برامہنس کا یہ بیلول مٹھ میں آئے سارا انہوں نے جا کر کے ان کا بیلول مٹھ میں ان کی سمادی بغیرہ بنوائی سارا کام کیا کر کر آنے کے بعد اور انہی کے جو چددانت تھے جن کو لے کر کے چلے تھے یہ سنیاسی بن کر کے انہیں وہ پھیلانے کے لئے سارے میں چل پڑے اپنے گروہ کے سددانت جنہوں نے سیکھے تھے اپنے گروہ سے بہت دنوں تک یہ دس سال تک بھارت کا بھرمانہ کرتے رہے ہیں ترہ ترہ کے انبھاب بھارت میں آتے رہے ہیں کتنی گریضی ہے کتنا دکھ ہے کتنے لوگ مر رہے ہیں بھوک سے میں اکیلہ ہی اپنے لئے روٹی مانگنے آیا تھا اب ان سب کے لئے روٹی مانگوں کہاں ہے وہ ماں جس سے روٹی مانگوں تو سارے میں گھومنے لگے دس سال گھومے ہیں دس سال میں بہت انہوں نے گیان ارجن کیا ہے اپنے انبھاب سے بھی ارجن کیا جن لوگوں سے ملے ان سے بھی ارجن کیا تو اسی طرح بہت سارے پروہاو ان کے اندر دارسیت پروہاو بھی ساماجک پروہاو بھی راشت کی عبنطی کے کارن بھی لوگوں سے ملتے تھے ہمارا راشت اتنا پتیت کیوں ہے انگریز ہم ہمارے اوپر اتنا اتی اچار کر رہا ہے پھر بھی راشت جاگتا کیوں نہیں ہے ایسے سے پرشن پوچھتے تھے لوگوں سے تو ایسے انہوں نے بہت انبھاب کیے اور انبھاب کرنے کے بعد انہوں نے سب سے زیادہ اگر کوئی چیز دیکھی کہ کوئی چیز بہت اونچائی تک آدمی کو لے جا سکتی ہے تو بیدانت ہے سب سے زیادہ ان کے جیون پر پروہاو بیدانت کا پڑا ہے ان کو لگیا کہ بیدانت سے اونچی جہاں جہاں میں گھوم رہا ہوں بیدانت سے اونچی فلوسفی دنیا میں کوئی نہیں ہے اپنی شد اور بیدانت جو ہیں یہ سنسار کی راجہ کشن نے تو کہا ہی ہے کہ this is the final phase of human thought اور اس سے پہلے بیویکارنجی کہہ چکی تھے اس بات کو راجہ کشن کی نئی بات نہیں ہے تو سب سے بڑا پروہاو تو ان پر بیدانت کا ہی رہا بیدانت کے جب ان کا درشن پڑھیں دیکھیں گے ابھی تو ان دیکھ رہے ہیں کہ کہاں کہاں سے پروہاو لیے اس کے بعد کچھ تھوڑا سا پروہاو جب یہ بہت دھوں سے ملے تو تھوڑا سا پروہاو بہت دھوں کا بھی ان کے جیون میں آیا ایک چیز تو ان کے جیون میں آئی بہت دھوں سے جس کو ہم کہتے ہیں ساموہک موکھ میں اپنی موکھ کے لیے کوشش کرتا ہوں دنیا میں پر ایک جگہ انہوں نے کہانی سنیے کہ جس سمیں ہرنے کا شک کو مار دیا بھگوان نے اس کا پیٹ چیر دیا پہلاد کہ صرفہ ہاتھ رکھ دیا رکشہ کرنے کے لیے اور پہلاد سے کہا کہ تم نے سنسار کی سب سے بڑی دھدانوی شکتی تھی سب سے بھینکر جو دھانو تھا دنیا کے اندر جو راکشہ سی شکتی کا سہتی اچار کر رہا تھا اس کا تم نے نراکرن کرا کر کے سارے وشو کو شانتی کا دان دیا ہے اب تمہارے لیے سورگ سے بیمان آ رہا ہے اس بیمان میں تمہیں لے جائیں گے اور سورگ میں جہاں پرم شانتی ہے جہاں بلکت دانوی شکتیاں نہیں ہیں دیوتا ہی دیوتا ہیں سارے وہاں جا کر کے بیٹھائیں گے تو پہلاد جو تھے وہ سنکٹ میں پڑھ گئے تو انہوں نے کہا نرسنگ بھگوان جو تھے جو اتار مانے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ کس سنکٹ میں پڑھ گئے ہو بیمان آ رہا ہے سورگ سے اس میں سورگ میں بیٹھنا بیمان میں بیٹھ کر کے سورگ میں چلنا پہلاد کہنے لگے یہی سنکٹ ہے میرے من میں اسی سنکٹ میں پڑھ گیا ہوں میں کیا سنکٹ ہے یہ میری پرجا جو ہے یہ دکھی ہے دردری ہے بھوکی ہے طرح تکے نانا پرکار کے کلیشوں میں فسی ہوئی ہے میں اس کو چھوڑ کر کے اپنا سورگ پرابس کر لوں تو یہ بڑا پاپ ہوگا مجھے رات یہاں کا دے ہوگی سنسار کا تو اپنے عیش بھوگنے کے لیے تھوڑی دوگے اگر آپ راجہ بناوگے تو اس لیے دے ہوگے کہ پرجا کے سارے دکھ دور کر دو کوئی آدمی ساری پرجا میں بھوکا نہیں سونا چاہیے کوئی آدمی ساری پرجا میں ننگا نہیں رہنا چاہیے شردی سے نہیں مرنا چاہیے اور بہت ساری چیزیں ہیں ان سے دکھیوں ہیں تو کہتے ہیں میں پھر یہ کروں گا کہ سب لوگوں کو سکھی بنا دوں گا اور جب سب لوگ سکھی ہو جائیں گے اور کوئی دکھی نہیں ہوگا تو میں اپنے سب کی کام نہ کروں گا کہ اب مجھے بیوان لیا ہو تو میں چلوں نہیں تو میں ان دکھیوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا تو نرسنگ بھگوان کہنے لگے کہ نہیں تم نے اتنا کام کیا ہے سرگ میں تمہارے لیے دیوتا انتظار کر رہے ہیں اور تم منع کر رہے ہیں اس نے کہا جی میں ایک شرط پر چلنے کو تیار ہوں کہ جتنے سارے لوگ ہیں ان کو سرگ میں لے چلو اور وہاں سب یہ سرگ میں جا کر کے ان کے پر ہاتھ پھیر کے کہہ دو کہ کوئی آدمی دکھی اور دردری نہیں رہے گا بھگوان کہنے لگے وہاں سرگ میں تو کوئی نہ دکھی رہتا ہے نہ دردری رہتا ہے وہاں تو دکھ دردری کا سوال ہی نہیں تو کہنے لگے پھر تو بھگوان نے کہا ایک بڑا بیوان بھیجا اور سارے لوگوں کو سرگ کے طرف لے کر چلے گئے یہ انہوں نے کہانی سن کر کے کہا کہ بدھ دھرم میں یہی بات کہی گئی ہے اپنے موکس کو کیا کر کے بودی سطح نے کہا کہ جب تک سب کو موکس نہیں مل جائے گا میں موکس پرابت نہیں کروں گا تو بہت دھوں سے انہوں نے اپنے جیون میں ایک یہ چیز چیکھی دوسری چیز یہ بہت دھوں کے کہاں گئے بڑے دوسری چیز بہت دھوں سے بہت دھوں نے مہایان بہت دھوں نے ایک بات کہی تھی جس ناؤ سے پوفان اور بھینکر گھٹائیں بارش ان کو چیڑتا ہوا جس ناؤ سے تُو نے ندی پار کی ہے اس ناؤ کو ندی پار کرتے ہی ٹھوکر مار کے پھر سے پیچھے بھیج دے کیونکہ اور لوگ جو انتیار کر رہے ہیں وہ بھی اس ناؤ میں چڑھ کے جو ناؤ طوفان سے نکال کے آئے وہ بھی آئے نکل کر کے تو اپنا موکس نہیں سارے مانبتہ کا موکس چاہیے سارے مانبتہ کو دکھوں سے چڑھانا چھڑھانا ہے میں نے سنیا سے لیا ہے موکس کے لیے نہیں لیا ہے میں نے سنیا سے چلی لیا ہے تو بیوے کارند کرنے در یہ برتیوی بہت دھرم سے آئی ہے اور تیسری چیز جو ہے سمیق آجیوی کا بدھ کے جو آٹھ اسٹانگ مار گئے بدھ کا وہی تو نہ ہو ہے اس ناؤ میں پار کر کے آدمی نکل جاتا ہے اس ناؤ کو پھر اوروں کے لیے چھوڑو اسٹانگ مار گئے ہیں تو اس اسٹانگ مار گئے میں ایک چیز ہے سمیق آجیو کا اور سمیق کرمانت اپنی آجیو کا ایمانداری سے کماؤ کوئی ایسا کرم مت کرو جس سے دوسروں کو ہانی پہنچ کر کے تمہیں روٹی ملتی ہو وہ کرم کرو وہ کرم چنو جس سے دوسروں کو ہانی نہ ہوتی ہو تو یہ کرمانت کا بھاو بہت دوں سے آیا ان کے اندر یہ بھاو انہوں نے بہت دوں سے پراپت کیا جیون کے جگہ جگہ سے پراپت کیے انہوں نے پھر اپنے گروہ سے انہوں نے بڑی چیز دی کیونکہ اپنے گروہ کی انہوں نے پھرچک گیا کی جب یہ گروہ چلے گئے سمسار چھوڑ کر کے تو انہوں نے کہا آپ کا جو مشن ہے آپ نے جو سمسار کو کلیان کرنے کے لیے جو راستہ دکھایا ہے اسی راستے کو میں دنیا میں پھیلاؤں گا تو گروہ نے اور بہت ساری باتوں کے ساتھ ایک بات کہی تھی وہ گروہ کیونکہ گروہ ان کے ایسے تھے جنہوں نے ہر دھرم سے اچھے اچھے باتیں کٹھی کی تھیں اور سمسار میں کہا تھا کہ کوئی بھی دھرم جھوٹا نہیں سب دھرم سچے ہیں اس میں سے اچھی باتیں گرہن کر لو خرب باتیں چھوڑ دو تو ان کے گروہ نے عیسائی دھرم سے سب سے بڑی بات گرہن کی تھی اس کی ہم چرچہ پہلے بھی کر چکے تھے جب عیسائی دھرم کی چرچہ کر رہے تھے کہ دنیا کو عیسائی دھرم میں سب سے بڑی بات جو عیسیٰ مسیح نے دی اس کو لوگوں نے گرہن کیا وہ کیا تھی عیسیٰ مسیح جب کبر میں سے جندہ ہو کے نکلے سورگ سے نکلے فرشتے لے گئے تھے ان کو اٹھا کر کے اور وہاں فرشتوں نے جا کے سورگ میں ان کو رکھا تھا اور جو سورگ سے لوٹ کر کے جب آئے تو ان کے سارے شچ جو تھے ایک شچ جس نے ان کو دھوکہ دیا تھا وہ تو چلا گیا تھا بارہ شچ ہمارے گئے تھے بارہ شچ انطلال کر رہے تھے خوشی منائے فرشتے عیسیٰ جندہ ہو گیا تو عیسیٰ مسیح جب جندہ ہو کر کہے تو ان کے چیلوں نے کہا کہ سورگ سے کیا سندیس لائے ہو ماسٹر ہمارے لیے تو عیسیٰ مسیح نے کہا کہ ایک ہی سندیس لائے ہو go and serve humanity through education and medicine وہاں کیا ہوگا بھگوان جب تم جاؤگے تو دو چیزیں تم سے پوچھے گا بھگوان یا جو فرشتے ہیں وہ کھڑے ہیں وہ پوچھیں گے کتنے لوگوں کو تم نے اجیان سے مقتی دلائی اجیان آدمی کا سب سے بڑا دشمن ہے اندکار ہے تو کتنے لوگوں کو تم نے اندکار تھا how many you relieved from the ignorance ignorance ہے کتنے لوگیں نہیں سکھا کتنے لوگوں کو ignorance ہے بچایا اور کتنے لوگوں کو آپ نے دکھ سے مقت کیا how many you relieved from the misery diseases کتنے لوگوں کو بیماریوں سے دکھ سے تو medicine ایک ہاتھ میں education لے لو کتاب ایک ہاتھ میں medicine لے لو دبائی اور جا کر کے معنی بتا کے سیوا کرو اگر تم نے ان دو پرشنوں کا اتر دے دیا کہ کتنے لوگوں کو تم نے اجیان سے مقت کیا ہے اور کتنے لوگوں کو تم نے دکھ سے مقت کیا ہے تو فرق کے دروازے اپنے آپ کھل جائیں گے تمہارے لئے کچھ کرنے کی ضرورت میں دنیا بھڑکا پاکھا چندن نگاو مالا جپو یہ جاپ کرو وہ جاپ کرو بھگوان کی پوجا کرو کچھ نہیں کرنا ان دو پرشنوں کا اتر لے کے جاؤ سورگ میں تو ان کے گروہ بھی سب دیش چکے تھوڑے تھوڑے دنوں انہوں نے ہر دھرم کا انہوہو کیا تھا تو انہوں نے کرسچینیٹی سے ہی سیکھ جی تھی سب سے بڑا دھرم دنیا کے اندر جو سورگ کا راستہ کھولے گا سرب ہیمینیٹی مانب تاکہ سرب کو سرب کرو سرب کے دروازے کھول جائیں نر کو ہی نارائن مانو تو یہ سیوہ کا جو بھاو ہے نر سیوہ یہ اپنے گروہ سے انہوں نے پرابت کیا ہے واسطہ میں کرسچینیٹی کی دین تھی ان کے گروہ کو ان کے گروہ نے جو منتر عیسیٰ مسیح نے بتائے تھے ان کو سرل کر کے بالکل اور یہ کر دیا کہ نر سیوہ کرو اور ویویکر نے یہی منتر سیکھ لیا نر سیوہ ہی نارائن سیوہ ہے یہ گروہ سے انہوں نے سیکھ لیا دکھیوں کی سیوہ کرو دردیوں کی سیوہ کرو جن کو کسی نے پیار نہیں کیا پریم سارے سنسار کے اندر پریم کے لیے ترس رہے ہیں لوگ دنیا ان کو جن کو بھیک بھی دیتی ہے ان کو بھی دھکار کر کے بھیک دیتی ہے ڈاٹ کر کے بھیج دیتی ہے گھرنا کر کے بھیج دے گا ایک آدمی دکھی ہے تم اس کو بھیج دے رہے ہو پانچ روپے دے رہے ہو تو دیا کی دشتی سے دو پانچ روپے پھلی تھوں گے اور اگر آپ نے پریم نہیں ہے اور دس پانچ روپے ڈال دیئے تو پانچ روپے تو پتھر بن گئے اس کے لیے آپ کا کلیان نہیں ہوگا پانچ روپے دام سے ایسے دام سے کلیان نہیں ہوتا مانا بتا سے پریم کرو تو بیویکارن جب یہ چیزیں سیکھ رہے تھے ترہ ترہ کے لوگوں سے جو بڑے بڑے گیانی تھے ان سے جگہ جگہ جا کر رہے تھے وہاں انہوں نے اپنے بھی بہت سارے انبھوٹیاں کی ان کی ایک انبھوٹی جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے ہر جگہ جاتے تھے ترہ سارے کے انبھاو کرتے تھے بہت سارے انبھوٹی جیوے نکٹے کیے ایک انبھوٹی ان کی جو ہے وہ گنگا جی کے کنارے کھڑے ہوئے تھے گنگا جی کا پارڈ جو ہے بہت چوڑا ہے کاشی میں اور وہاں کیا کرتے ہیں گریب لوگ ان کی پاس پیسہ نہیں ہوتا کہ لکڑی یا این دھن یا اس کے گائے کے گوبر کے کر کے اور ڈیڈ بوڈی کو اچھی طرح جلا سکیں تو جتنی ڈیڈ بوڈی جل جاتی ہے ٹھیک ہے باقی کو کہتے ہیں یہ کچھ مچ کے لیے چھوڑ رہے ہیں یہ کچھ مچ جو ہیں اس کو کھا لیں گے بڑے بڑے مچ آئیں گے مگر مچ وہ کھا لیں گے تو یہ کچھ مچ کے لیے دان کر رہے ہیں یہ کچھ مچ کے لیے چھوڑتے ہیں مجبور ہی چھوڑتے ہیں کہ وہ پیسہ نہیں ہے تو ڈیڈ بوڈی گنگا میں پڑی جاتی ہیں مچھلیاں کھاتی رہتی ہیں وہ آتی رہتے ہیں اور وہ سرکتی رہتی ہیں تو وہاں وہ دین نیابستہ دیکھ رہے تھے کتنے لوگوں کی دین نیابستہ ہے تو ایک نوجوان جو تھا گنگا جی کے پردپار کھڑا تھا اسے اپنے گاؤں جانا تھا نہ وہ مل نہیں رہی تھی وہاں تو اس نے گنگا جی میں چھلانگ لگائی اور چھلانگ لگا کر کے وہ گنگا جی کو پار کر کے جہاں بیوے کارن جی کھڑے تھے وہ آ گیا بیوے کارن جی کہا بھائی تم ادھر سے ادھر گنگا جی کی طرف آئے ہو اور ادھر سے ادھر ادھر اتنے لوگ تہر رہے ہیں تو تم بھی انہیں کی طرف تہرتے اس نے کہا رہے بابا سنیا سے تیرا دماغ خراب ہے دکھائی نہیں جاتا سجھے وہ کہا رہے کیا چیز دکھائی دیتی ہے یہ جو تیر رہے ہیں یہ تیر نہیں رہے ہیں یہ ڈیڈ بوڈیز ہیں لاشیں ہیں جو لاشیں لوگ پھینک گئے ہیں وہ پانی کے ساتھ بہ رہی ہیں اور میں جندہ آدمی ہوں میں لاشیں تھوڑے ہی ہوں پانی کے ساتھ بہ جاتا بیوے کارن جی نے وہیں سے اس بچے سے ایک منچ سیکھ لیا اور وہ کیا منتر سیکھا انہوں نے انہوں نے کا سمیہ کی دھارہ کے ساتھ جو بہتے ہیں جدھر دھارہ پر وہاں چلا ہے ادھر کو ہی بہتے چلو انگریز نے دھارہ پر وہاں چلا دیا ہے اس کے خلاف سنگھرس نہیں کرنے کی شکتی تو دھارہ پر وہاں کے ساتھ جو لوگ بہتے ہیں ان کے ویکٹتو تنکے کے سمان ہیں یہ ڈیڈ بوڈیز ہیں جن کی آتما بھی مر گئی ہے شریف بھی مر گیا ہے وہ لوگ دھارہ پرواہ کے ساتھ بہتے چلے جاتے ہیں موسیقی موسیقی